اللہم صل على محمد و آل محمد کچھ لوگوں کو یہ شکواہ ہوتا کہ نہ ہماری حاجت قبول ہوئی نہ ہمیں اس تیارت کا موقع میں تھا وہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھنے سے فلاں فائدہ اور آپ نماز پڑھیں لیکن نہ غضو کریں نہ غسل واجب بن جائے ایسے ہی مہلے کچیلے جسم اور روح کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ اور کہیں کہ جی مولانا نے کہا تھا دو رکعت نماز پڑھیں یہ کہاں کہا تھا کہ اگر غسل واجب ہے تو وہ بھی کر کے آئی یہ تو اپنی غلطی اور حماقت ہوگی یہ سارے عامال چاہے وہ شب نیمہ شابان کے اپنے افضاتی عامال چاہے امام زمانہ کے عامال یاد رکھئے اس میں طہارت و پاکیز کی اولین شرق اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی کہ جو امام کی سیارت سے آدمی کو اس طرح محروم کرتی کہ آیت اللہ لزمہ آغاہ سید حسین برو جردی کا واقعہ سنی ہمارے مراجع اور مشتحدین میں سے ہر ایک امام سے ملاقات کر چکا بلکہ یہ ساری ملاقاتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ امام ہم سے غائب نہیں رہنا چاہتے ہیں اگر غائب رہنا چاہتے ہیں تو اللہ محلی سے کیوں میتے ہیں اللہ محلی ہو یا ہم ہیں دونوں غیر ماسو امام کا مسلسل لوگوں سے ملنا بتا رہا ہے کہ امام اپنے ماننے والوں سے غائب نہیں ہونا چاہتے ہیں کوئی ماننے والا ہی ایسی غلطی کر دے تو دوسری بات ورنہ امام جو مثال دی گئی کہ امام کی مثال سورت جیسی جو کبھی بادل میں چھپ جاتا مگر سورت کے فوائد بادل میں سے بھی دنیا کو ملتے رہتے ہیں چاہے امام پرد ہے غیبت میں ہو مگر امام کے فوائد دنیا کو مل رہے ہیں ہماری کل کوتا ہی ہے کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے ہیں ورنہ امام ہے اور تمام فرائض کو انجام دے رہا وہی امام جو محمد ابن یعقب کلینی کی اصولِ کافی کو دیکھ رہا وہی امام کہ جو شیخِ صدوق کے والد ابن باویہِ قمی کی حاجت کو قبول کر رہا وہی امام ہے جو شیخِ صدوق کی ولادت کے لیے دعا کر رہا وہی امام جو شیخِ مفید کو خصوصاً جو ایسے خط لکھ رہا ہے جو ہر مومن کو پڑھنا وہی امام کہ سیدِ مرتضی کو علم الحدا کی منزل پہ پہنچا رہا امام پردہِ غیبت میں ہو مگر شیخِ توسی کی تعدیع تاہید کر رہے کہ عوضہِ علمیہِ نجف قائم کیا جائے وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر علامہ ہلی کو ایک زخیم کتاب کی نقل میں مدد دے رہا وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر شہیدِ اول کو قید خانے میں آ کر تسلی اور دلاسہ دے رہا وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر شہیدِ ثانی کو جنگل کے ٹاکووں سے بجا رہا وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر علامہِ مجلسی اور نعمت اللہِ جزائری کو بحار الانوار کے بارے میں ہدایت دے رہا وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر فاضلِ مخداد کو وہ حدیث ڈھون کے دے رہا جو فاضلِ مخداد کو نہیں مل رہی وہ پردہِ غیبت میں صحیح مگر مخداد سے اردبیلی کو مسجدِ کوپا میں تمام مسائل کو حل کر کے دے رہا اس کا پردہِ غیبت میں رہنا اپنی جگہ مگر سید مہدی فحر العلم کے مسائل کو حل کر رہا وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح کار امامت نہیں رکھ رہے شیخ مرتضاءِ انساری کی مرجیت کا اعلان کر رہا ہے وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر آغاِ مرزا بزر کے شیرازی تمباکو کا فتوہ دیتے ہیں امام کی تاہید ہو رہی ہے وہ پردہِ غیبت میں صحیح آغاِ ابلحسنِ سفیحانی کے ذریعے سے چار ہزار سیدی صاحبان کو صاحبانِ ایمان بنا رہا ہے وہ پردہِ غیبت میں صحیح مگر آغاِ بروجردی کے ذریعے اس مردِ مومن کی زیارت کا بندوست کر رہا ہے وہ پردہِ غیبت میں صحیح مگر آغاِ محسنِ الحکیم کو اس وقت جہاز بدلنے کا حکم دے رہا ہے جب ہوای جہاز پضا میں بلند ہو چکا وہ پردہِ غیبت میں صحیح مگر آئیت اللہِ قوی کو حوضہِ علمیہِ نجف بچانے کے لئے حکم دے رہا ہے کہ یہاں سے ہجرت نہ کرنا وہ پردہِ غیبت میں صحیح مگر امامِ خمینی کو اس رات جب کرفیو لگا کر ایران کے تمام علماء کو گرفتار کرنے کی پالسی اختیار کی گئی امامِ خمینی کو حکم دے رہا کہ آج یہ حکم جاری کرنا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں نہ رہے وہ امام پردہِ غیبت میں صحیح مگر مسلسل ہمارے سامنے واقعات آ رہے کہ امامت کے کام انجام دیے جا رہے مراجع تک امام مسلسل اپنی ہدایت پہنچا رہے عام پریشان حال مومنین کے واقعات سنیے وہ پردہِ غیبت میں ہے مگر مریضوں کو شفا دے رہا جاکہ دیکھ لیجئے ہر قل کا واقعہ وہ پردہِ غیبت میں صحیح سیدِ رشتی جو برخباری کے طوفان میں فز گئے انہیں وہاں سے اپنے قافلے تک پہنچا رہا وہ پردہِ غیبت میں صحیح حادی علیہ بغدادی کی سمجھ میں خمز کا مسئلہ نہیں آ رہا انہیں کازمین لے جاتے ہوئے خمز کا مسئلہ سکھا رہا پردہِ غیبت میں صحیح بے اولاد کا اولاد عطا کر رہا پردہِ غیبت میں صحیح مذہبی بحث میں سفین کی لڑائی میں علی کے لشکر کا ساتھی بننے والے کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اس کی حمایت کر رہا وہ پردہِ غیبت میں صحیح مرزاِ آفندی علم کی پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی علم کی پیاس کو بجا رہا وہ پردہِ غیبت میں صحیح وہ پیش نماز جو نماز پڑھاتے ہوئے اپنی ذرات اور تکھن اور باجرے کی فصل کے بارے میں سوج رہا اسے شیخِ دخنی قرار دے کے لوگوں کو بتا رہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا تو اس کی وجہ سے استقاثِ قبول ہو رہے حاجتِ پوری ہو رہی مریضوں کو شفا مل رہی بے اولادوں کو اولاد مل رہی مصحبی بحث میں وہی امام ہے جو محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے بہرین کے صاحبانِ ایمان کے سامنے انار کے فراد کا پردہ چاکت رہا ہے امامت کے کام انجام پا رہے ہیں صاحبانِ ایمان استفادہ کر رہے ہیں پریشانیاں دور ہو رہی ہیں بہران حل کیے جا رہے ہیں کہیں ہماری غلطی ہے کہیں پہ ہم میں سے کیوں کوئی تاہی کر رہا جس کی بنا پہ ہماری بیماری ہے امام یہاں نہیں آتے وہاں چلے گئے ہماری پریشانی ہے امام یہاں نہیں آتے بہرین چلے گئے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس غلطی ہے اب وہ غلطی کیا ہے اگر اس کی تلاش کی جائے غلطی کیا تلاش کی جائے تو بہت ساری وجوہات سامنے آئیں گی مگر آقاِ فروجردی کا ایک واقعہ جو سامنے آیا تھا اس حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت بڑا موضوع بن جاتا کہ جب کسی ایک مرجے کا واقعہ ہماری زبان پہ آتا کیوں کہ اتنے سارے واقعات ہر ہر مرجے کے بارے میں اکثر ایک اعتراض لوگ کیا کرتے ہیں یہ اعتراض مجھ سے براہراز کسی نے کیا کہ یہ ملاقات امام کے واقعات پہلے پیش آتے ہیں اب کیوں پیش نہیں آ رہے ہیں کہتے ہیں اس میں خود ایک شک ہو رہا کہ یہ اب امام نہیں رہے کہ وہ پہلے کے واقعات بنے ہوئے یہ کس نے کہا کہ امام اب نہیں آتے ہمارے ہاں امام کا ذکر کتنا کم کتابیں اس سے بھی کم اور سننے والے اس سے بھی کم ورنہ کون زدہ اور ایسا جو امام کے واقعات سے خالی اگر ہم ایک ترتیب یہی بنا دیں آغا ابو الحسن اسفہانی کتنی زیادہ ملاقاتیں ان کی امام سے ہوئیں یہ وہ حضرت مرجے جن کی تقلید کے چہرے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں بہت پرانی بات نہیں حتی یہ کہ ایک میں نے واقعہ اشارتاً بیان کیا تفصیل کا موقع انیس سو چالیس کا واقعہ چار ہزار زیادی فرقہ زیادیہ سے تعلق رکھنے والے آغا ابو الحسن اسفہانی سے کہ ذریعہ وادی السلام کے نظف کے قبرستان میں امام نے سب کو مومن بنائے ابھی کا واقعہ ہے کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں آغا ابو حسین براجر تھی واقعہ پڑھ رہا آغا ابو حسین حکم کا واقعہ ہر ایک کو بتائے جہاز بدلنے والے آغا ابو حسین حکم کی کتنے واقعات امام خمینی کی کتنے واقعات اور یہ بھی میں بتا دوں کہ واقعات بھی ہر صرف کے لیے عالم سے ملے جائل سے ملے متقی سے ملے گناہگار سے ملے ہر جگہ کے واقعات ہر گروہ کے لیے حتی یہ کہ مرد تو مرد عورتوں سے بھی ملاقعات کے واقعات تصور نہ ہوگی یہ واقعات نہیں لیکن مسئلہ یہ کہ نہ لوگ سننے کو تیار نہ لوگ پڑھنے کو تیار نہ اس موضوع پہ کوئی ذکر کرنے کو تیار حتی یہ کہ آج کی رات بھی ایسے ہی چند سرسری باتوں میں گزار دی جاتی کیونکہ امام زمانہ کے ساتھ عورتوں کے موضوعات بہت کم آتے اس لیے اشارتاں ایک بات بتاؤں ورنہ تقریر کے اختتام پر اس وقت کے مراجعے میں سے ایک مشہور نام آیت اللہ العظمہ شیخ محمد علی عراقی کا یہ واقعہ انہوں نے چھبیس ربیو ثانی تیرہ سو تیراندوے ہجری میں شہر قم میں نقل کیا صاحبان ایمان کی ایک محفل اس وقت مرضی ہیں بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کی آغا عراقی ان کا نام آپ سن رہے ہیں وہ خود یہ واقعہ تاریخ بھی سن لیجئے دن بھی سن لیجئے منگل کا دن چھبیس ربیو ثانی تیرہ سو تیراندوے ہجری کا سن قم کش ہے تیرہ سو تیراندوے ہجری یہ بیس سال پہلے کی بات تیہتر چہتر کی بات وہ یہ واقعہ اپنے گھر میں نقل کر رہی اپنی بیٹی کا واقعہ یہ میرا اصل موضوع تھا یہ نہیں ہے کہ خالی مردوں سے ہی واقعات پیش آتے ہیں فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی حج پہ جا رہی تھی اس پہ حج واجب تھا ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ محرم ہو کے نہ ہو اگر عورت کی استطاعت ہو گئی تو اسے حج پہ جانا واجب انیس سو تیہتر میں آگا ہے عراقی مجیعیت کی منزل پہ نہ سائی کچھ تہت تو تھے اشتہت تو تھا بلکہ اس وقت اس معنی طبانہی کے اعتبار سے شباب پہ ہوں گے بیٹی کو فتوہ دیا کہ تم پہ حج واجب جانا باپ نہیں جا سکتا شوہر نہیں جا سکتا اس سے حج ساقص نہیں اب بیٹی مرجے کے گھر کی بیٹی مشتہت کی بیٹی عراقی کی بیٹی گھبرا کے کہا کہ حج میں تو رش بہت ہوتا یہ سکتر کے حج کی بات ہو رہی ہے جس میں کراچی سے بہت سے لوگ اس مجمے کے کچھ لوگ اس حج میں تھے جس حج کا واقعہ اس مجمے میں لوگ ہیں جو اس سال حج پہ تھے لیکن ان کو پتا نہیں کہ ایک مرجے کی بیٹی حج پہ آئی ہے اور امام کی زیارت کر رہی ہے واقعہ بہت زیادہ کوئی علمی نہیں ہے لیکن فقط اس لیے کہ پتا جلے کے واقعات عورتوں کے ساتھ بھی زیارت کے واقعات بیٹی نے کہا فتوہ اپنی جگہ لیکن میں اکیلی ہوں بغیر محرم مجمع اتنا زیادہ کیسے حج کر فتوہ اپنی جگہ ہے کہ جان کا خوف تو نہیں لیکن آسانی کے لیے یا حفیظو یا علیمو آغا عراقی نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا کہ یہ ذکر خدا پہتی رہنا اللہ حفاظت کرے اب وہ بیٹی گئی حج پر دخترِ آغا عراقی وہ نقل کرتی اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے یہ واقعہ اس مجمع میں بیان دی کہ میری بیٹی فرماتی ہے میری بیٹی کہتی ہے کہ میں گئی اور جب وہاں پہنچی تو سلحیت کے مہینے میں پہنچی عمرہ تمتو بڑی مشکل سے انجام دے لی جب حج کا وقت آیا اور انیس سو ستر میں عوائل ستر میں یہ طواب کا سہین اور یہ ساری سہولتیں بہت کم تھیں آج جتنا بڑا سہین ہے اس میں بھی ذہمت ہو جاتی ہے اس وقت تو سہین بھی بہت چھوٹا تھا اب کہتی ہیں کہ میں نے جس وقت حج کا طواب شروع کیا خانہ کعبہ کے ساتھ چکر دیکھ تو ویسے ہی رش سودانیوں اور نائجیریا کے رہنے والوں کے بہت بڑے بڑے گروہ آگئے جو کبھی حج پہ جا چکے ان کو مسئلہ پتہ کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا اب تو ایک طرح کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے جو اس وقت ویسے رش میں ہر ایک کو قدرہ خصوصاً جب یہ سودانیوں کے گروہ آگئے میں نے پریشاری کے عالم میں ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ کس طرح اس زحمت سے اپنے آپ کو بچا قریب سے کوئی قدرہ جس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا آواز کہ اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پکار دی حج ان کی قیادت میں ہوتا وہ کہتی کہ مجمع اتنا ہے کہ واقعان آدمی کو اپنا جسم نظر نہیں ہوتا آواز سن رہی تو میں نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو بکارتی ہوں میں مگر وہ کہاں کہا کہ ذرا آگے دیکھ کہ قجیب منظر میرے سامنے آگے کہ ایک انتہائی باوقار شخص چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے لیکن اتفاق ایک چکر میں ہوگا عجیب بات کہ اس کے دعائیں بائیں اور پیچھے ایک ایک گز کی جگہ ایسے ایسی خالد کہ کوئی آدمی وہاں قدم رکھی نہیں تھا آیت اللہ العظمہ آغاہ عراقی کی دختر کہتی لیکن کبھی ایک آت چکر میں اتفاق ہو بھی جاتا ہے کہ سات کے سات چکر میں نے لگا ہے اور عجیب بات فرصدق شاعر نے جس عمل کو دے کے قصیدہ پڑھ دیا کہ جب جو تھا امام آیا تھا مجمع چھڑ گیا یہاں پہ کوئی احسام اللہ سے نہیں آ رہا خود با خود جہاں جہاں سے ہی شخص جا رہا ہے جہاں بائیں اور پیچھے مجمع اس جگہ قدم ہی نہیں رکھ رہا ہے اتنے آرام اور اتمنان کے ساتھ میں نے پورے سات چکروں کا تواف کیا حج میں کہ عام حالات میں جب حرم خالی ہوتا ہے تب بھی اتنا اتمنان نہیں ہوتا میں قریب تھا اور ایک مرتبہ فقط ان کی عبا کو چھوا اور اپنے جسم سے مس کیا اور اس وقت میری آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری تھا کہ میں اپنے آقا اور مولا کو سلام کرنا بھی بھول گئی یہاں تک کہ تواف مکمل ہوا اور امام نظر نہیں آ لیکن میں نے ایک مرتبہ خود ہی اپنے آپ سے کہا کہ آخر اور بھی بہت سارے صاحبان ایمان ہوں گے میرے سامنے قابلے کے لوگ وہ گرے پڑے جا رہے میں نے کہا آخر یہ کیوں وہی آبا اس سے پہلے دو مرتبہ سنائی دی نظر نہیں آرہا کون کہہ رہا اس نے کہا اس لیے کہ یہ مومن تو ہیں مگر اپنے زمانے کے امام کو پکار نہیں رہے اور تم نے اپنے امام کو پکار لیا اس نے تمہیں فوراں ان کی مدد مل گئی آغا عراقی مرجعیت کی منزل پہ فائد بیس سال پہلے یہ واقعہ سنا رہے اپنی بیٹی کا واقعہ جنہاں چاہیے واقعہ بہت مشہور یہ آغا عراقی کی دختر سے امام زمانہ کی ملاقات لیکن ایک بات تو اس میں آگئی کہ مومن ہونا اور تصور بھی ہونا چاہیے امام کا اور ان کے لیے انسان آواز دے مگر یہ سب سے اہم مسئلہ بتایا گیا آغا حبیب اللہ حسینی ایران کے ایک بہت بھی مشہور خطیب تھے ایک تو علماء ہوتے ہیں ایک ذاکرین خطبہ بہت بھی مشہور خطبہ میں سے تھے قم کے رہنے والے تھے لیکن پھر سکونت تہران میں اختیار کی تھے یہ ان کا واقعہ وہ کہتے ہیں آغا حبیب اللہ حسینی اور ان کے ایک دوست آغا حسن کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مسجد جمگران سے امام کا بہت گہرا تعلق ہے یہ واقعہ ہے تقریباً آسے چالیس سال پہلے جب مرجعیت احمہ کی منزل پر تاریخ تشیع کی مقدس ترین شخصیتوں میں سے آغا حسین بروچردی رضوان اللہ علیہ فائز تھے ان کا زمانہ اور مسجد جمگران کی روایت ابھی اتنی واضح ہو کے سامنے نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اندازے میرے دوست آغا حسن کو جو کوئی خاص حاجر تھے یہ کہا کہ شب جمعہ سب سے اچھی رات ہم پورا سال شب جمعہ اس مسجد جمگران میں جو آپ کو آج کم سے پرید اور جہاں شب منگل اور منگل کی رات دونوں رات ایک بڑی مخصوصی ہوتی ہم لوگ تہران سے جاتے تھے زمانہ اس وقت کہا ہے کہ جب ایران وہ آٹو بان بھی نہیں بناتا بڑی ضہمت ہوتی تھی لیکن بہارات حاجت بھی ہے اور امام سے ملاقات بھی کرنا چنانچہ مسلسل ایک سال پہتالیس چیالیس سیتالیس جو شب جمعہ آئی ہیں ہم ہر شب جمعہ تہران سے جمگران گئے اور آج آج جتنا آسان ہو گیا ہے سڑکے بن گئی ہیں ٹرانسپورٹ پل گئی ہے تو شاید پھر بھی یہ مشکل اور اس زمانے لیکن یہاں تک یہ پورا سال ہو گئے اور ہم دونوں کا حسنہ ٹوٹ گیا کہ نہیں کوئی شاید ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جا ایمام سے ملاقات نہیں ہے کوئی ہم میں غلطی خیر جب پورا سال ہو گیا اس کے بعد جو شب جمعہ سال کے بعد میرا تو کوئی رہدہ نہیں تھا آگا ایحسن تھا فون آیا کہ چلے آج بھی ہم کو جلنا میں نے کہا بھئی ایک سال ہو گیا کچھ بھی تو ہمیں زیارت کے آثار نظر نہیں ہے اس طرح باقی دنیا کو زیارت نہیں ہوتی ہمیں بھی شاید امام اس وقت زیارت سے محروم کرنا چاہتے اس میں جملہ آگا برو جردی کا ہے آخری واقعہ اس کے بعد آگا جس میں امام کا جملہ اور بس یہی آج کی تقریر کہتے ہیں کہ آخر بہت میرے دوست نے سوڑ دی اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ کا کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی خواب میں کسی نے کہا کہ آج کی شب جمعہ ضرور گیا جو کچھ اپنے ذہمت ہوئی اپنی جگہ آج کی شب جمعہ نہ چھوڑ آگا حسینی ایک مشہور خطیبوں میں سے ایک تھے اس زمانے کہا کہ جب یہ خواب سنایا تو میں نے بھی کہا چلو ہم چلتے اور جا رہے ہیں آج جو تہران قم کی وہ ہائیوے جو دنیا کی بہترین سڑکوں میں سے ایک ہے نہیں بنی تھے جا رہے ہیں سواری بھی جب مزید جمکران تک نہیں جاتی ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں راستے میں کہ ہمیں اچانک اپنے سامنے کا اطمی چلتا نظر آیا کھلا دانے سرخ کہاں سے نکل گیا ہے اچانکہ کیسے لگا کوئی ہمارے آگے چل رہا کہ کہاں سے آگے اس سے پہلے تو نہیں اور اس کا لباس بھی ایسا لباس جو اس علاقے کے دیہاتی اور گاؤں والے نہیں مہنتی تہران و قم کے بیٹ میں گاؤں ہی گاؤں یہ لوگ ایران کے رہنے والے مفاتی بار بار پڑھتے مفاتی میں سید رشتی کا ایک واقعہ حج کے قابلے میں جانے والا ایک مومن جو راستہ بھل گیا تھا تو امام نے آکے جس وقت امام پیلچے کی مدد سے ایک باغ میں سے برف صاف کر رہے تھے اس کی مدد کی امام کے کندے پہ وہ ایسا ہی پیلچہ دیکھا جو سید رشتی کی روایت میں لکھا ہوا ایک مرتبہ ہم نے کہا یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے امام عام طور پر ایسے واقعات میں آدمی کو بعد میں پتا چلتا اگر ایسے بھی بہت سے واقعات جو نہ کہ ہم وہاں گئے خجا کے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے ہمارا دل گواہی دے رہا کہ آپ ہمارے امام انہوں نے بھی مسکر آکے کہا کہ جس کو تمہیں ایک سال سے تلاش کر رہے تمہارے جذبے کو دیکھ کر آج وہ تم سے ملنے آیا اور اس کے اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام نے آقا حسن حسن میں تو حاجت ان کی امام نے ان سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ دونوں میں سے فقط ان سے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت کہا مولا اگر ہم صحیح جیسا پہ آئیں تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی حاجت آپ کو بتاؤں یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماذا اللہ نہ تو کہا اگر صحیح جیسا ہے امام کے پاس آئیں امام تو دلوں کے بھیت کو بیسنے خدا جانتا پھر تو ضرورت نہیں وہ مسکر آکے کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا اور جو تمہارا مسئلہ یہ مسئلہ جاؤ میرے نائب آغا فروچردی کے پاس خمد تمہارا مسئلہ وہ حل کریں گے اچھا اس کے ساتھ ان کو ایک پیغام اور دے دیا کہ وہ جو مصر سے آدمی آتا اس پر وہ توجہ دے اس سے نظر انداز نہ کرے اور اس کے علاوہ کچھ اور خصوصی پیغامات بھیجوائے ہم چلنے لگے تو امام نے اپنی جیب سے کچھ سکھے نکالے اور بطور توفہ ہم کو دیئے جو ظاہری نجف کربلا قم اور مشت زیارت کے ساتھ ساتھ مراجع کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب وہاں ایک رواج ہے سکھہ دینے اس لئے کہ روایتوں میں ہے کہ امام بطور توفہ ایک سکھہ دیتے ہیں وہ سکھہ ہم نے لیا جیسے سکھہ آئے اس کو اُلٹ پلٹ کے دیکھا اب جو دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھا ہے کھلا میدانے دور دور تک کسی کا نشان نظر نہیں آرہا ہے اور ضرور بھیجے محمد وعالمان اب تو بالکل اتمنان کی منزلزل ہو ہم واپس چلے اور واپس نہیں چلے واپس نہیں چلے حصولاً واپس جانا چاہیے بھئے قم جا رہے تھے امام سے ملنے کے بھئے تہران میں رہتے مگر اب امام نے آگا ہے بھروچردی کے لیے ایک پیغام بھیجا تو ہم واپس نہیں آئے سکھے قم پہنچے قم پہنچنے کے بعد اب آدمی ایسے موقع پہ اتنے جوش میں بھرا ہوتا کہ ہم سیدھے گئے روزے اور وہاں جا کے کچھ لوگوں کو بتائے کہ ہمیں امام کے ہاتھ سے سکھے ملے اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا حوزے میں اب تسارہ مجمع ٹوٹ پڑا ہر ایک نے وہ سکھے لے کے دیکھنا شروع کی اس کے بعد اسے پانی میں ڈالا گیا امام کے ہاتھوں کے سکھے وہ پانی چھلکا جا رہا ہے چہرے پہ ڈال رہے ہیں تین دن اس میں گزر گیا اس کے بعد نے آگاہ پروجردی کے پاس پہنچا چہوشے یہ ایسے ہی پہنچے آگاہ پروجردی ایک ایسی عظیم شخصیت کہ ان کا چہرہ دیکھتے آدمی تقوی کے روپ سے کانپنے لگتا انہوں نے کہا تم تین دن سے کہاں تھے میں تو تین دن سے انتظار کر رہا ہوں اور گھب رہا ہے امام نے ان سے جنگل میں کہا تھا آگاہ پروجردی کو کیسے پتا چلے تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں آہ دیکھو دیکھو وہ باقی جتنے میں مسئلے جن کا تعلق ان سے نہیں وہ تو مجھے امام کا پیغام مل تمہاری حاجت کیا کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ مجھے کربرا کی سیارت کو جانا ہے نہیں جا با رہا ہوں پاسپورٹ نہیں بنتا شاہ کے زمانے میں ایک مسئیبت یہ تھی پاسپورٹ نہیں دیا جاتا تھا ایرانیوں کو آپ کو ایسا یہ حاجت لے کہ میں امام کے پاس گیا تھا امام نے آپ کے پاس بھیجوا دیا یقیناً اتنا بڑا مرضی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا جاننے والا ہوگا پاسپورٹ بنوا دی کہا ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ ایک دعا بتاتا ہوں کافلے میں شامل ہو جاؤں جب سرحد ایران کو ایران پہ پہنچنا یہ دعا پڑھ لے اسی لئے امام نے میرے پاس بھیجوایا تھا البتہ یہ دعا ہم کو نہیں بتائی اس مرضی مومن کہا کہ میں ڈرتے ہوئے بہت ہی زیادہ ڈرتے ہو کافلے میں شامل ہو گیا سرحد تک پہنچے عجیب بات ایران ایران کے حالات تو کافی عرصے سے اسے ہی جلیا جن جن کے بعد پاسپورٹ انہیں اتنا پریشان کیا گیا سرحد پر اتنی چیکنگ اتنی نگران اور میں دعا پڑھ گئے جو چلتا رہا نہ تو یہاں کسی نے مجھے دیکھا نہ وہاں کسی نے مجھے دیکھا اور میں اتمنان سے کربلا پہنچ گیا میں کربلا پہنچ گیا میرے ساتھی اب تک بارڈر کے اوپرے پاسپورٹ ہتنے والے آگاہ پروجردی امام زمان آپ سنیے جملہ ان ساری باتوں سے پہلے جب میں آگاہ پروجردی کے پاس گیا تھا تو ان کا پہلا جملہ جو تھا وہ ابھی میں نے نامکمل پڑھ انہوں نے مجھ کو دیکھ کے کہا تین دن سے کہا تھا اور کیا تمہیں نہیں بتا کہ تمہیں بہت بڑی دلتی کر رہے جس سے امام ناراض ہوں گے کون سے غلط ہے کائی جو امام نے تمہیں تحفہ دیا یہ تم کیسے گناہگاروں اور نجیس اور فاسقوں فاجروں کے سامنے پیش کر رہے یہ امام کا تحفہ جو صرف صاحبہ نے تقویٰ کو زیارت کر رہی جا سکتا امام کو پسند نہیں رابی کا واقعہ یاد کیجئے نا کہ گیا وہ چھٹے امام کے پاس مولا سلام وعلیکم السلام ہاتھ ملا رہا امام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی گھبرا کے کہا مولا تو توہین ہوگی ہاتھ پیچھے کھینچ لی کہا اسے کہ تمہارے ہاتھ نجیس ہیں کنی مولا میں آپ کے پاس آنے سے پہلے غصل کر کے آیا تھا امام نے کہا کون سا غصل کہا جو زیارت کے غصل ہے کہا کہ غصل توبہ کر کے آنا چاہیے تک کہ آج صبح تم نے یہ ہاتھ ایک نامہرم عورت سے نہیں ملا پھر تمہارے نگاہ میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا پھر نہا کے آئے سابن لگا کے آئے شیمپو لگا کے آئے پرفیوم لگا کے آئے تم نے کہا بہت پاک و باقی ذہا لیکن نجاست کے اوپر اگر آپ پرفیوم چھلک دیجئے تو کیا نجاست نجاست نہ رہے امام کہتے ہیں جو ہاتھ نامہرم سے مس ہوا ہم اس سے کیسے ہاتھ ملائیں نجیس چیز کو ہم کیسے چھویں اپنے ہاتھ سے شارن شارن اگر سوکھا کتا یہ سوکھا سوکھا رہے اور آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہو تو نجیس نہیں ہوگا نجیس نہ ہونا الگ بات ہے کتنے مومن تیار ہوں گے کراہات خود با خدا جی حرام و حلال اپنی جگہ نفس کی کراہات امام کا توفہ فقط صاحبانِ تقویٰ کے لئے کیوں تم نے ان گناہگاروں کو دکھایا اللہ جن اللہ جن اللہ جن اللہ جن یا مولا اللہ جن 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 یا صاحب السماء اللہ جن اللہ جن اللہ جن